اور ان کا تو میں خیالے اب یہ ایک آرٹیکل وہ لکھ رہی تھی بک کے اخبار میں دینے کے لیے وہ جیسے آیا تو میں ان کو ایسوسیشن والوں کو ایشی بھی کروں گا جی بلکل اس وقت ہم آئے ساتھ پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسوسیشن کے آنر سیکریٹر امیر الدین انساری موجود ہیں آپ سے بات کریں گے مہبوشا صاحب دیکھیں قبل اس کے کہ وہ مجھ سے بات کریں جی جی میں آپ کو امیر الدین کا یہ بتاؤں کہ امیر الدین ان کچھ کھلاڑیوں میں سے ہیں چند کھلاڑیوں میں سے ہیں جو مجھے نہ صرف بحیثیت ککٹر پسند تھے بلکہ باخلاق لوگوں میں شامل تھے جی بلکل اس لئے یہ میرے بڑے فیوریٹ بھی ہیں اور یہ تو ککٹ کی ایبیلیٹیز ان کی ہے وہ سکتا ہے کہ میں بہت متاثر تھا لیکن جو میں ان کے ارگنائزیشنل ایبیلیٹی ہے نا جی جو ان کے ایڈمنسٹریٹیو ایبیلیٹی ہے اس سے تو میں دنگی رہ گیا ہوں یہ تین جنونی ہیں سلیم کریم صاحب بلکل امیر الدین اور نظام الدین انہوں نے ایک ایڈمنسٹریشن میں تغییر پیدا کر دیا ہے بہت بڑا کارنامہ ہے بہت بڑا کارنامہ ہے بہت بات ہے پاکستان میں وہ کر دیا جو کبھی نہیں ہوا دا آج تھا بلکل اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کو نہ ان کو کسی امداد کی ضرورت پڑھ رہی ہے اپنے طور پہ سب اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب تک یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہوا ہے شویب بھائی ایک بات اور میں آپ کے قطع کلانی چاہتا ہوں جہاں آپ نے اس کی بات کی کہ یہ سب اپنے طور پہ کر رہے ہیں اور یہ وہاں وہاں ہوا یہ کہ دیکھیں میں ذرا عمر میں ان سب سے تو بڑھائی ہوں نا تو میں جب ان کے گراؤنڈ پہ گیا یعنی نیٹ پریکٹس کے لیے تو بحیثیت سے بزرگ میں بچوں کے لیے کچھ گیندے لے گیا اور ایک تھائی چاہیڈ یہ میں نے کہا یہ بچوں کو دوں گا وہ خوش ہو جائیں گے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہنے لگے جی ہم ڈونیشن تو لیتی ہیں میں نے کہا یہ ڈونیشن تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا یہ ایسے میٹر پولیسی یہ دیکھیں یہ حالین کا اور انہوں نے جو کرکٹ کھلانا تو ایک ہی بات ہے جو اس سے بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو عزت نفس کی ہے اس طبقے کو یعنی ایز ایک کلاس آپ کیا کہتے تھے کہ یہ لنگڑا جا رہا ہے لولا اب میں جاتا ہوں نا میچ میں تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں دسیبل کی کرکٹ دیکھنے کے لیے لنگڑے لولوں کی نہیں آتے ہیں جی صحیح بول لیں تو یہ جو انہوں نے احساس ان میں پیدا کیا ہے یہ بڑا قابل فخر بات ہے جی بہت بڑا کارنامہ ہے بلکل بہت بڑا کارنامہ ہے بات کریں گے